رسولہ الكریم ام آباد واؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی اب کہو قولی جز 5 انشاءاللہ سورة النیسا سے کریں گے جز 5 پارٹ 1 فاہم القرآن اردو اب یہاں سورة النیزا آیت نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جز 4 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس عورتوں کو منع کیا تھا پروہیبیٹ کیا تھا شادی سے اور منز کو بھی نا جو جو ریلیشنز ہے پریویس ہم سورے میں دیکھ چکے ہیں اب یہاں پروہیبیشن بتا رہا ہے کہ جو عورتیں میریڈ ہیں اور لیکن جو آپ کے سیدھے ہاتھ پوزز کرتے ہیں مطلب جو جانا سرونٹس کی بات ہو رہی اور اب آج کل کے معاشرے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے اور یہ لعفل ہے تول محسنات من النسائی اللہ ما ملکت ایمانکم ما ملکت ایمانکم جو تمہارے سیدھے ہاتھ پوزز کرتے ہیں یا ملکیت رکھتے ہیں اور یہی چیزیں لکھی ہوئی ہے کتاب اللہ علیکم اللہ کے طرف سے آپ کے اوپر آڈین کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے اور یہ کیا ہے حدیں ہیں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ شادی میں کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے نا آپ ان کو مہر دینا چاہیے ایسے نہیں کہ انلافلی آپ ان کے ساتھ رشتہ خیام کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ چلو اب یہ سرونٹ ہے اس کے ساتھ انلافل نہیں ایسا نہیں ہوگا شادی ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے اگر دونوں بھی میوچلی اگری کرے اور اللہ تعالیٰ جانتا اور اللہ تعالیٰ سب چیز سے واقف ہے مطلب اگر وہ مہر ماف کر دے یا جو بھی ان کے بیچ میں بات ہو اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَسْتَدِي مِنْكُمْ تَوْلًا تو اب جو کوئی بھی ایفورٹ کرے کہ جو ہے نا فری وومن کو شادی کرنا تو ٹھیک ہے پھر وہ شادی کرے نئی سلیف کو تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ چارے کہ کوئی ان کے پاس مینز نہیں ہے شادی کرنے کے لیے مطلب کہ مہر نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے تو پھر وہ ہی ہے جیسے کہ سلیف وومن کی بات ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اور پھر کیا کرنا ہے ان کو شادی کرنا ہے اور پھر ان کے لیے جو ہے نا جو بھی ان کے لحاظ سے آپ مہر دینا ہے سلیف وومن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مہر نہیں دینا ہے یہاں پر بھی مہر دینا ہے ورنہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے سب فیدے اٹھا رہے ہیں لیکن آپ مہر نہیں دے رہے ہیں یہ بھی ایک سن میں آ جائیں گا لیکن اگر میوچل انڈسٹیننگ اور کانسنٹ سے اگر وہ ماف کر دے یا لیٹرون آپ دے سکتے وہ آپ کی اور ان کے بیچ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ماف کرنے والا بہت مہربان ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کے عورت سے جب شادی کرو تو چار چیزوں کے لیے ہے ایک ہے ویلت کے لیے اور اس کا جو فیملی سٹیٹس ہے وہ اور اس کی جو بیوٹی خوبصورتی اور امپورٹنٹیز کیا ہے ریلیچین تو یہ چار چیزیں دیکھنا ہے لیکن ہم انفورٹنٹلی ہم یہ بھول جاتے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تیسرا کون ہوگا شیطان ہوگا تو ہم اکیلے میں کسی سے نامہرم مرد ہو یا عورت ہو اکیلے ہم نہیں ملنا چاہیے اب دیکھئے اس میں یہ بھی بات آئیں گی کہ کس طرح ہم فونوں پہ یا چیٹنگ بھی کرتے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے چاہے ہم ریلیچیس میں بھی ہم کوئی کام ساتھ مل کے کرنا ہے لیکن مرد اور عورت اکیلے نہیں ہو اور ایک ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جو اللہ پہ یقین کرتے جو بیلیف کرتے اور لاز ڈے پہ تو وہ چاہیے کہ اس کے ساتھ محرم ہو وہ اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ تنہا نہ ہو چاہے بات کرنا ہو یا کوئی بھی چیز ہو یہ منع کی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ یہ حدیں بتا دیئے اور یہ جو دنیا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے یہ بلکل جلدی سے گزر جانے والی ہے یہ مطائل خین ہے یہ اور یورید اللہ اب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ کلیرلی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا لوفل ہے کیا ان لوفل ہے اور کونسی چیز کرنا چاہیے اور یہ ایکسپ کر لو اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر معافی چاہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے جب ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں آیہ نمبر مطلب آپ ایک بار معافی چاہ لیے فرگیبنس کر لیے پھر وہی راستے پہ جا رہے ہیں ویسی بات ہے اور یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادت کرتا ہے کہ تمہارے لئے آسانی کریں آئیں یقففو انکم تمہارے لئے آسانی لائٹن کریں اور انسان کیا ہے بہت ہی خلقل انسانہ تعیفہ بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا کمزور انسانس فیزیکل فارمیشن میں بات نہیں ہو رہی یہاں پر مینٹل سٹیٹ جیسا کہ ہم چیزوں میں اٹریکشن پاتے ہیں اور کیاریڈ اوے ہوتے ہیں وہاں اس کی بات ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ایک دوسرے کی ویلت کو انجسلی نہ کھالو مطلب انجسلی مطلب حرام طریقے سے یا نہیں تو دھوکہ دے کے اس طرح سے اللہ انتکونہ اور پھر اگر کوئی بھی تجارت کر رہے ہیں اور میوچل کانسن سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں چاہیے جو بھی چیز ہے لکھ لیں اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر ایک کھانے کا ایک مورسل ایک نیوالہ بھی ہو نا وہ ویتاوٹ کانسن سے مطلب نہ لے زبردستی یا دھوکہ دے کے تو اس میں یہ سارے چیزیں ہم نوٹ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور میوچل کانسن سے ہماری بات ہو رہی اور پھر اگر ہم یہ ارادہ رکھتے کہ دھوکہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور یہ حدیث میں یہ بھی بات آتی کہ وہ ان کے لئے ہیل فائر ہے چاہے وہ کسی کے کپڑے زبردستی لے لے یا کوئی مال لے لے تو ان کے لئے کیا ہے دوزخ کی آگ تو یہ بات ہم یاد رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نہ حق ختل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور پھر یہاں پر آ رہا ہے لا تختلو انفسکم اپنے جانوں کو یہاں پر جب اپنے جانوں کی بات آ رہی مطلب killing yourself مطلب literal یہاں پر سوسائیڈ کی بات ہوگی اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا نا لوگ اپنے آپ کا خیال بھی نہیں رکھتے اور سوسائیڈ میں بھی آپ دیکھیں ایک literal sense میں جب بھی کوئی انسان کچھ کر لیتا اور مر جاتا دوسرا اور میں دیکھی کہ کچھ ٹوک کیا کرتے لانگ ٹرم میں اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیتے کاموں میں اور اپنا خیال نہیں رکھتے carried away even دون کو پتا ہے کہ یہ دوا کھانا ضروری ہے اپنا خیال رکھنا ضروری ہے آرام کرنا ضروری ہے تو یہ بھی وہ کرنا چاہیے پھر وہی ہو جائے گا لا تختلونہ انفسکم اور پھر دوسروں کو تو ختل کرنا ہی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا دی لیکن یہاں پر انفسکم اپنی جان کی بات ہو رہی لیکن اللہ تعالیٰ سورة البخرا میں بیان کہتے لا يقالف اللہ نفسان اللہ وسہا اللہ تعالیٰ اتنا ہی پرڈن دالتے جتنا آپ بیر کر سکتے جتنا آپ اٹھا سکتے اور پھر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جو بھی ہو گیا پہلے کے جو حالات تھے وہ بتاتے کہ اتنے زیادہ سفر ہوتے تھے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے سکن پہ بوائلز آ جاتے تھے پھر بھی وہ لوگ برداشت کرتے تھے ایون ایرو بھی ان کے اندر پیرس ہو جاتی تھی پھر بھی برداشت کرتے تھے لیکن ایسا نہیں کرتے تھے کہ جا کے سوسائٹ کر لے کیونکہ وہ دین کے لیے کافی کچھ تکلیف اٹھاتے تھے اور ایک حدیث آدھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مال لے سمجھے کہ لوہے کی چیز سے کوئی مال لے تو وہ لوہے کی چیز اسی طرح کنٹینیسلی وہی چھباتے رہے گی ایون جب تک کہ وہ جہنم میں جائے اور یہ جو ہے نا جو چیز سے اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لیے تو وہی چیز جہنم میں جائیں گے اور وہ چیز کنٹینیسلی ہوتے رہے گی جیسا کہ اگر کوئی زہر پی لے اور اس طرح سے اپنی جان لے لے تو یہ سب جو ہے نا کرنا بہت ایکسٹریملی غلط ہے تو پلیز یہ چیزوں سے ہم اشتناب کریں اور اگر کوئی سمجھے کہ اگریشن ہے آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کو جہنم جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اور اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ بات اور پھر یہاں پر نیکسٹ آیت آیت نمبر ہرٹی ون میں بتا رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے نا میجر سینز جو ہم بولتے تو اس سے اشتناب کرو اس سے فربیڈن کرو اور ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو لیکن میجر جو سین ہے نا جیسا زنا ہے قتل ہے یہ سارے چیزیں یہ اس پہ حد قائم ہوں گی یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں اور اللہ سے معافی چاہے اور آپ کسی کا برا کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ انٹل انلیز دے فرگیو یہ بھی چیز ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی کی جان لے رہے ہیں تو پھر آپ ان کے ریلیٹیوز دیت دینا ہیں اور اس میں سارے جو معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کیا بولے جو معافی مانگنا ہے اگر میرے ساتھ حقوق اللہ میں اگر کمی ہو گئی تو اللہ سے لیکن حقوق و لباد کسی کی جان لینا کسی کے ساتھ زنا کرنا خراب کام کرنا کسی کا مال کھانا تو یہ میجر سنس میں ہیں پھر وہ انسان آپ کو معاف کرے ورنہ آخرت میں وہ آپ کے گوڈ ڈیٹس لے لیں گے آیت نمبر تھرٹی ٹو میں دیکھئے جو بھی آپ کو بتائے اس کے لیمٹس کو آپ حد کو پار مت کرو آدمی کے لیے ایک شیر ہے اور عورت کے لیے اس کا شیر ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کر دی ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہمہ انی اسلکا من فضلکا اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم دیکھیں کہ کس طرح زکریہ علیہ السلام جب مریم علیہ السلام فروٹس کھا رہے تھے فوراں سے پوچھے اور جب بتائے کہ ہاں یہ رب کے طرف سے ہے اور دعا کرو فوراں زکریہ علیہ السلام بھی دعا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خادر ہے وہ جانتا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے اور اب آگے دیکھئے والی کلی جائلنا مولا تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے آگے جا کے کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے ہمارے جائداد کے معاملے اگر پیرنٹس ہے ریلیٹیوز ہے اور جس میں آپ کے مطلب شادی ہوئی اس کا شیئر کتنا ہوں گا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ وٹنیس ہے اور یہاں پر آیاء نمبر 34 بہت امپورٹنٹ ہے الرجال قوامون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قوام بنایا آدمی کو اور یہ بات کلیرلی منشن ہے وہ آدمی کیا ہے قوام ہے جو حسبنڈ ہے قوام ہے وہ تو اب جو قوام ہے دیکھیں کوئی ایک انچارج ہے اور حدیث بھی آتی نا اگر دو لوگ ہے تو تیسرا کیا ہوگا انچارج ہوگا تو لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ فیملی ہاؤس ہول میں who is in charge husband is in charge تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کیوں کیونکہ کیوں خوام ہے فیزیکلی بھی وہ سٹرانگ ہے اور اس کے علاوہ وہ پورے گھر کا خیال رکھتا ہے اور منٹلی بھی سٹرانگ ہے اور یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ایک آدمی کے اندر جو میچورٹی اور وہ جو سمجھ رہتی نا اب آپ کمپیر کریے آدمی اور عورت دونوں سیم ایج کے ہے لیکن اس کے اندر جو فہم ہے وہ ڈیفرینٹ ہے یہ اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر نہیں ہے سائنٹیز بہت سارے چیزیں ڈسکور کرتے بہت سارے چیزیں معلوم کرتے وہ ایکسپشن ہو سکتا ایک آدھ علت ہو سکتی اور پچھلے ہم جب اگر صحابہ اکرام کے دیکھیں اور علی رضی اللہ عنہ کا بھی آتا کتنے زیادہ وہ سٹرانگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے سٹرانگ تھے as a warrior بھی وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھے اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو importance آپ کو دی گئی یہ ہم women کو چاہیے کہ وہ agree کریں اور پھر آگے دیکھیں صالحات اور قانیتات کی بات ہوتی جو righteous women ہیں نا صالحات جو پاکیزہ عورتیں قانیتات حافظات اور یہ جو ہے نا جو ہم صالحات ہونا ہے قانیتات اور ہم جب نہ ہو گھر میں husband تو حفاظت کرنا ہے بیمہ حافظ اللہ تو حفاظت کس چیز کی کرنا ہے اپنے آپ کی اپنے آپ کو افت سر ہے نہ ہے پاکیزہر ہے نہ ہے اور اپنے husband جو گھر ہے ہمارا اس کو بھی protect کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بہترین عورت وہ ہے جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ خوش ہو جائے اور وہ آپ جب بھی کچھ کہے آپ مطلب جو مرد یا husband ہے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ order کو مان لے اور فوراں سے وہ چیز کرے تو پھر اس میں کیا ہوگا گھر میں ایک اچھا ماحول ہوگا اور گھر میں لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین عورت ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے آپ اس کو دیکھ کے please ہو جائے اور آپ کو وہ respect کرے آپ کو وہ honor کرے کیوں اس سے کیا ہوگا گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جو انسان اپنی عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تو پھر یہ کس طرح وہ ہے نا unusual بات ہے کیونکہ ہم اپنا بھی دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو properly وہ کر رہے ہیں تو husband کو ہم pleasing دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اور دوسری یہ حدیث میں ایک important بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو عورت اپنے husband کو thankful نہیں ہے شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کی thankful نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کی شکر گزاری اس کے بعد بندوں میں husband کی شکر گزاری اور ایک حدیث میں آتا کہ کئی سال ہو جاتے کہ عورت اپنے ہی گھر میں رہتی اپنے ماں باپ کے اور اس کی شادی نہیں ہوتی اور جب شادی ہو جاتی وہ جو ہے نا thankful نہیں رہتی شکر گزار نہیں رہتی تو ہم شکر گزار رہنا چاہیے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے نا husband ہر چیز کا خیال رکھتے it's not only physical need mental یا کوئی گھر میں ایک کوئی hard work آ جائے کون مدد کرتے husband مدد کرتے اور پھر یہاں پر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ those wives like بہت زیادہ arrogant ہے یا آپ کی بات نہیں سنتے تو ان کو ڈرنا چاہیے کیوں یہاں پر آیت میں آتا ہے کہ اگر آپ husband سے disrespectful ہو گئے یا آپ بہت زیادہ بتمیزی کریں وائس ورسا دو بھی ہو سکتا husband وائف جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں خاص طور پہ وائف کو کہا جا رہا کہ اگر تم ریڈس ریسپیکٹ فل ہوئے اور ان کے اوپر غصہ نکالے arrogance کرے اور خراب الفاظ بولے تو اپنا بیڈ الگ کر لینا ہے دونوں الگ الگ سوئیں گے اور پھر اس کے بعد پھر بھی ناسودرے اور بہت زیادہ بتمیزی کرے وائف تو تھوڑا سا slightly ان کو مارنا ہے slightly ٹھیک ہے اور اس کو face پہ نہیں ماریں گے لیکن جب وہ obey کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس indeed اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو اب جان دو کہ let go کرو کہ اب جو بستر الگ کر رہے تھے پھر سے ٹھیک ہے reconcile کرو باتوں کو ٹھیک کر دو یہ ایک کیا ہے نا جیسا بچوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ویسے ہی وائف اگر اس طرح سے ہو جائے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ اللہ کا حکم ہے اور اچھا اب سمجھئے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو رہی اور کافی آپ کوشش کر رہی لیکن بات نہیں بن رہی تو اب کیا کریں گے اپنی فیملی کو involve کریں گے آپ کے طرف سے بھی اور ان کے طرف سے بھی مطلب husband کے طرف سے بھی کوئی ایک family member اور wife کے طرف سے اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریے کہ کوئی ایسا family member ہو جو sensible ہو ایسا نے کہ بات اور بڑھائے اور husband wife کو divorce تک کر دے reconcile کرنے کی بات ہو رہی اور اللہ تعالی جو ہے نا جانتا ہے جو تم کرتے ہو پھر آگے بتا رہے ہیں وابداللہ اور ولا تشریقو بھی شیعہ اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو اور اس کے بعد نیکسٹ حکم کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو بہت اچھا عمل کرو اور اس کے بعد کس سے اچھا عمل کرنا ہے زل قربہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا عمل کرو اب یہاں پر یہ ہوتا کہ خونی رشتے جو ہے نا specially عورتیں اپنی شادی کے بعد یا تو بہت زیادہ اچھا عمل کرتے اپنے لوگوں کو ان کے رشتے ہیں وہ بھول جاتے یا تو بالکل ہی ادھر وی اراؤنڈ رہتا کہ ہزبینڈ کے رشتوں کو اہمیت دیتے اور وائف مجھے لگتا کہ آج کل کے معاشرے میں جو ہے نا وہ شادی کے بعد بھی صرف وہ اپنے آپ کو دیکھتے اور اپنے ریلیٹیوز اور وہ ہزبینڈ کے رشتوں کو بھول جاتے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر جب بول رہے کہ خونی رشتے تو آپ ہزبینڈ کے بھی خونی رشتوں کو اپریشیٹ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کاٹیں اس میں اور پھر اس کے بعد یتیم اورفنس کی بات ہو رہی پھر اس کے بعد مسکین نیڈی جو ہے اور اس کے بعد نیبرز کی بات ہو رہی جو ہمارے نیبرز ہوں گے اور جو بھی ٹراولرز ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کے سیدھے ہاتھ پوزز کرتے ہیں مطلب جو آپ کے جو بھی سرونٹس ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا جو مختال اور فقور ہے مطلب اپنے آپ کو جانا سمجھنا کہ ہاں میں ہی کچھ ہوں اور بوسٹ فل فقور کیا ہے بہت زیادہ اپنے آپ پہ جانا فخر کرنا کہ ہاں میں ہی کچھ ہوں ایسا اللہ تعالیٰ کو پسندیے اچھا اب یہاں پر آگے جا کے سٹنجی نیس کے بارے میں بات ہو رہی جو لوگ بہت زیادہ بخل کرتے سٹنجی نیس بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اب سٹنجی نیس بہت سارے چیزوں میں تھے ہم سنچتے کہ صرف مال میں ہے نہیں سٹنجی نیس میں اللہ سے بھی ہو سکتا کہ اللہ کی عبادتوں میں ہو سکتا اور دنیاوی چیزوں میں بھی ہو سکتا ایون جو ہے نا آپ سنچئے کوئی چیز فیزیکلی بھی نہیں رہتی لیکن آپ کے دل میں وسط نہیں رہتی تو یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اگر بتاؤ یا چھپاؤ مجھے پتا ہے اور پھر یہ یہاں پر آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیس بیلیورز کے لیے ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے ڈیس بیلیورز کون ہیں یہاں پر کافر کون ہے مطلب آپ جو ہے نا ایسی چیز کر رہے ہیں آپ بخل کر رہے ہیں مطلب آپ کیوں کفرانے نعمت کر رہے ہیں اور کیوں آپ کافر بننا چاہ رہے ہیں آپ نعمتوں کا انکار کر کے یا ڈس رسپیکٹ کر کے بخل کر کے یہی ہوتا نا اگر آپ کے اندر آپ کے پاس اتنی وسط نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے تو بخل تو وہی ہوا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہو لیکن وہ شیئر کرنے کی نہیں ہے جیسا کہ ہم بچوں کو کہتے اپنے بھائی بہن کو کہتے کہ شیئر کرو لیکن what about us تو ہم رول موڈل بننا ہے اگر ہم شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے شیئر کرنا دینا تو بخل نہیں کرنا ہے لوگوں کو شیئر کرنا چاہے وہ مال ہو چاہے وہ آپ کے اندر سکلز ہو چاہے آپ کے اندر ٹائم ہو چاہے آپ کی انرجی ہو اللہ کے لیے یہ سب کچھ خرج کرنا ہے اور بہترین بہترین چیز ہم اس سے پہلے کیا سکھیں کہ اللہ کے بعد والدینہ احسانہ اور اس کے بعد ریلیٹیبز تو یہاں پر ہم اس بات کا سٹیپ بائی سٹیپ خیال رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم سارے چیزیں ہم کروس کر دیں ہاں نہیں we should take care of animals پتہ نہیں آج کل ہم لوگ اس طرح سے کیوں کرتے کہ سارے چیزیں کر دیوں اور تھرڈ چیز پہ ہم چل جاتے ہیں فورٹ چیز پہ چل جاتے اور being good to the you know animals being good to the some other things which اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ has definitely set کہ یہ سٹیپز ہے اور پھر اپنی جو ہے نہ مال خرچ کرو ایسا مت خرچ کرو کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ریا مطلب آپ دکھاوے کے لئے شو آف کے لئے خرچ کر رہے ہیں اللہ کو جو ہے نہ شو آف نہیں چاہیے جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خبول کر لے اس کا مطلب ان لوگ اللہ پہ بلیف نہیں کرتے اور آخرت پہ بلیف نہیں کرتے آیت میں اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہے ہیں اور یہ لوگ شیطان کے کمپینین ہیں شیطان کے کمپینین مطلب آپ شیطان کے ساتھ شریک ہو جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ شیطان وسپر کر رہا اچھا دیکھو آپ کوئی دیکھ رہے ہیں آپ دو مال دکھانے کے لئے تو اللہ کے لئے تو نہیں کر رہے ہیں جب ہم خالص اللہ کے لئے کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی باکس میں پیسے دالو یا آپ کوئی اپنے ریلیٹیف اپنے چاہے سگے بھائی بہن کو دو ضرورت کیا ہے پبلیسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے بس اکیلے میں خاموشی میں دے دو وہ ضرورت مند ہے دیکھیں پھر یہاں پر یہ بھی چیز آ جائیں گی کچھ وقت یہ بھی ہوتا کہ ہمارے اپنے سگے بھائی بہن مسکین میں بھی آتے اور ضل خربہ میں بھی آتے تو ڈبل ریوارڈ ملیں گا اب اس کو پبلیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کہ جو گوڈ ڈیٹس انٹینشنلی مطلب اللہ کو پلیس کرنے کے لئے کرو نہ کہ لوگوں کو پلیس کرنے تو ویسے گوڈ ڈیٹس ویل بی ایکسپٹڈ اب یہاں پر جو کچھ بھی جو ہے نا اگر کسی کو تکلیف پہنچی اور وہ اللہ پہ بلیف کرتے اور آخرت میں بلیف کرتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ایک ان کے لئے آسانی کریں گے ایک راستہ نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ تم کرتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم کو کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی تو اللہ پہ توقل کرو اب پھر یہاں پر بے شک اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اگر ایک چھوٹی سی ذرہ ذرہ برابر بھی تکلیف ہو رہی ایٹم کے برابر بھی تو اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والا ہے اور ہر چیز جو بھی گوڈیڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بڑا چڑھا کے ملٹیپلائی کر کے دینے والا ہوں اور یہ بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے بہت بڑا عجرن عظیم دینے والا ہے اور کیسے تم جو نا کوئی نیشن آتی ہے اور وہ ہر نیشن پہ اللہ تعالیٰ جو نا ہر امت پہ رسول کو بھیجے اور ہمارے لئے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پروفٹ ہمارے اور یہ کیا ہے یہ وٹنس ہے یہ یہ جو ہے نا کلو امت بشہیدہ سب کے اوپر شہید ہے یہ وٹنس ہے اور جو اس دن ڈیس بیلیف کریں گے اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا ڈیس اوبے کریں گے اور وش کریں گے کہ اگر یہ سارا ارد بھی ان کو کور کر لے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں اب آپ جو بھی کریں وہ سب نظر آ گیا اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ لینے والے اللہ تعالیٰ فلی ریکمپنس کریں گے اور یہاں پر پھر بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے نماز کے طرف مت جاؤ جب تم نشے میں ہو جب تک کہ تم نشے سے باہر آ جاؤ اب دیکھئے جب ہم دیکھ رہے ہیں نا نشے میں اور پھر دوسرا حکم کیا ہے جنابت میں سٹیٹ آف امپیورٹی تو یہ دو چیزیں بھی ہم یاد رکھنا چاہئے پہلے کیا ہوتا تھا صرف شراب یا ایسے کچھ ڈرنکس رہتے تھے جسے نشہ آتا لیکن آج کل اوور دا کاؤنٹر بھی ایسے دوائی ملتے ہیں ایسے ڈرگز ملتے ہیں جس کے وجہ سے نشہ آتا یا کچھ ایسے انجیکشنز ہے یا ایسے کچھ چیزیں ہیں ایون یو نو پیکڈ فوڈ میں بھی ایسے چیزیں آ رہے ہیں جس سے ٹاکسن مطلب آپ کے اوپر ایک نشہ کی حالتاری یہ سارے چیزیں منع ہیں اور پھر جنابت جب تک کہ تم پیوریفائی نہیں ہو جاتے جو پاکیزہ نہیں ہو جاتے لیکن اگر سمجھئے کہ مسجد پہلے جو سنچو آپ پہلے کیا تھی مسجد سے پیس بائی ہونا کیونکہ صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہیں خریب نیر تھا تو ویسا ہے تو آپ پازبائی ہو سکتے لیکن پھر اگر اپنے آپ کو صاف کر لو اپنے آپ کو پیور کر لو لیکن اگر آپ سمجھئے کہ بیمار ہے اور جرنی پہ ہے اب آپ باتروم جا کے آئے اب کیا کریں گے تو یہاں پر جو آیت نمبر 43 بہت امپورٹنٹ ہے اس میں تیمم کی بات آئی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہے ہیں even تم جنابت میں ہوں یا باتروم سے جا کے آئے still تیمم allowed ہے تو یہ allowance ہے تیمم ہمارے لئے اور کیسا کریں گے سیدن تیبہ ہے یہ ہاتھ ماریں گے اور وہ جو مٹی ہے اور وہ فیس پہ اور ہینڈ پہ ایسا نہیں ایک صحابہ جو ہے نا ان کو نہیں پتا تھا تو وہ پورا جو ہے نا ڈسٹ میں لوٹ کے وہ سمجھے کہ now سیدن تیبہ اب وہ پاکی سا ہوگے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تیمم کیسا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے صرف پیٹ کرنا ہے کچھ لوگ پیکٹ میں وہ مٹ دال کے رکھ لیتے اب جیسے کہ وہ سفر میں بھی ہے تو پانی میں مشکل ہوتا کہ پانی نہیں ملتا یعنی تو باز وقت ریسٹ روم میں لمبی لائن رہتی اب آپ فلائٹ میں ہیں یا پانی ختم ہو گیا تو یہ سارے ایکسپشنز ہیں اور آپ نے کیا نہیں دیکھا جس کو پورشن آف سکرپچر دیا گیا جو اہل کتاب کی بات ہو رہی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا چھوٹی خیمت میں ان لوگوں نے بیج دیا اور جو یہ کرتے تھے بہت ہی بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب آپ کے دشمن وہاں پر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو جب آپ اپنا ساتھی بنائے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ نصیر ہے مدد کرنے والا ہے اور جب جو اہل کتاب ہے جو جوز سپیشلی وہ لوگ کیا کرتے تھے الفاظ کو جو ہے نا توڑ مڑوڑ کے چینج کر دیتے تھے اور کیا کہتے تھے سمینہ و اتانہ کے جگہ سمینہ و اسائینہ کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہے سمینہ و اتانہ مطلب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی لیکن اسائینہ کا مطلب کیا ہے ہم نے سنا اور ہم ہم ڈسوبے کرتے ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ لوگ اپنی زبانوں کو ٹویسٹ کرتے رائینہ ایسا کہتے کہ مطلب ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے انظر نہ کے جگہ وہ کہتے ڈس ریسپیکٹ اور مطلب یہ تھا کہ گھڑریہ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں ریسپیکٹ کرو ڈس ریسپیکٹ مت کرو اور اللہ کا ان کے اوپر لانت ہے کرسٹ ہے جو بھی جو ہے نا ڈس بیلیف اور یہ لوگ کچھ بھی ایمان نہیں رکھتے یہ اور جو سکرپچر دیئے گئے جو بھی اہلِ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کلیرلی اس میں بتا دیئے کہ کیا ہے لیکن پھر ان لوگ کیا کرے وہ بھی چیزیں پیچھے پھیک دیئے پیچھے پھیکنا انسینس اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی نہ اس کو پڑھے نہ اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے ورلی جو بھی چیز ہے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو ان لوگ ہیلا سازی کرتے جمعہ کے دن کیا کرتے نیٹ ڈال دیتے اور اتوار کے دن نکال دے کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن کام نہیں کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو تو ہم بھی چیک کرنا چاہیے ہم تو ایسا ہیلا سازی تو نہیں کر رہے کہ ہاں ہم پارٹیکلر کنٹری میں ہیں ہم جو ہے نا جو انٹریسٹ لے سکتے ہم ریبا لے سکتے یہ تو نہیں کر رہے یا کوئی ایسے چیز سے ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے رہے نہیں I am allowed کیونکہ میں ایسی پارٹیکلر جگہ جاری ہوں مجھے تو کامپرمائز کرنا ہے ایسے کپڑے مجھے پہننا ہے تو ہم سونچ لے کہ ہم بھی کیا ہیلا سازی کر رہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے کہ بے شک جو بھی تم لوگ کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ شرک کیا ہے ظلمن عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو اور کوئی چیز بھی فیبریکیٹ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا جہنا سن ہے بہت بڑا گناہ ہے اور وہ لوگ جو کہتے کہ ہم تو بہت زیادہ پاکیزہ ہیں ہم تو بہت پیور ہیں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پاک کرے بلی اللہ یزک کی ہی مہی اشاہ وہ جس کو چاہے پاک کرے اور جب تک جسٹس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بلتے کہ جیسا جو خجور پہ چھوٹی جو تھریڈ ہے نا اس کے برابر بھی ان جسٹس اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے اب ان لوگ کیا ایسے باتیں اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں جو کہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو ان لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی ان لوگ سوپسٹیشیس میں بلیف کرتے مطلب جیسا کہ سامنے سے کوئی بلی گزر جائے تو وہ کام نہیں کرنا اب جیسا پرندوں کو رائٹ پر یہ گیا تو وہ کام کر لے تو یہ کیا ہے یہ سارے چیزیں تاقود ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں فالس اوبجیکشن ہیں یہ ورشپ جو بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر ففٹی ون میں بتا رہے ہیں یہ سب تاقود ہیں فالس ڈیئیٹیز ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے کہ یہ ٹائم یہ کام کر لو اچھا ہے وہ ٹائم یہ سب غلط ہے اور یہ ڈیس بیلیف ہے یہ ایمان لانا یہ ایکچولی جیوس کرتے تھے اور وہ ہی آج کل امت مسلمہ بھی کر رہی ہیں یا کچھ پرٹیکلر چیز ویئر کرتے اور سمجھتے کہ یہ گوڈ لک ہے یا یہ بیڈ لک ہے میں بھی یہ نوٹس کری کہ دیورن یوں نو ایکزام ٹائمز میں نوٹس مینی پیپل وہ نوٹس سیم کائنڈ سیم ڈریس ونس آئی آس کہ کیا بات ہے کہ یہی آپ ڈریس پین کیا دے تو بولے کے نہیں اسی لیے کہ یہ پہننے سے میں ایکزام میں پاس ہو جاؤں گی تو ایسیڈ وات ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ مسکنسپشن ہے یوں نو یہ گوڈ لک ہے یا بیڈ لک ہے ایون کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے کہ کسی کے آنے سے گوڈ لک ہوتا یا کسی کے جانے سے اور وہ لوگ بہت زیادہ سوپسٹیشز میں بلیف کرتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے عبادتیں آپ کے خبول نہیں ہوتے اس میں اور پھر یہاں پر آگے دیکھئے مطلب لانت ہے ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لانت مطلب اللہ کی رحمت سے دور اور کس کے لئے اور ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لئے مدد بھی نہیں کریں گا جو بھی ایسا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد بھی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک حدیث آتی کیونکہ یہ جو اس کے پہلے بات ہوئی تھی کہ ان لوگ فالس ڈیئرٹیز میں بلیف کرتے مطلب یہ تھا کہ تاغوت کوئی بھی چیز سپر نیچرل وہ سمجھتے اور اس میں بلیف کرتے اور ایک حدیث آتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو بھی ٹاٹو کرتے یعنی تو دانتوں میں ساندھ وہ کرنا یا آئی بروز بنانا سپیشلی یہاں پر آئی بروز بنانے کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی لانت مطلب اللہ کی رحمت سے دور اور ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے اور اس میں بہت سارے چیزیں ہوتے جگہ جگہ ہم پیئرز کرا لے رہیں اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کلیر بتا رہیں کہ اللہ کی لانت ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اور ایک ڈیٹ سیٹ پہ بھی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی پاؤنٹی ہے جو بھی فضل ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کس طرح وزڈم دیئے تھے اور کس طرح ان کو فہم دیئے تھے اور ان کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے ہمارے لئے جو ہے نا جو بھی ہیل فائر ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے اور جو لوگ ڈیس بیلیف کرے اللہ کے کلام میں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ان کو جو ہے نا میں ہیل فائر میں ڈالوں گا اور ان کے سکنز ان کے جو جلد ہے وہ جلائے جائے گی اور دوسری جلد آئیں گی مطلب سکن ریپلیس ہو جائیں گا اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ پنشمنٹ ہے چکو اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے مطلب یہاں پر زبردست مطلب آپ اللہ تعالیٰ زنتقام بھی ہے دیکھو شدید العقاب بھی ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے شدید العقاب بھی ہے اور اگر ہم جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیپٹنس جو فائر ہے وہ کیا ہے پورا جو لوگ ڈیزرف کرتے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے یہ چیز اب آگے کا ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیکس پارٹ میں سبحانک اللہ ام بھی ہم دکھا نشہدو اللہ اللہ تعالیٰ لہتا کنٹینیو کرتے ہیں اگر صلی اللہ ڈیزرف کرتے ہیں اسے ملے موسیقی